موسیقی خاتین و حضرات پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت بر جو ایک سو ستہتر نمبر آیت ہے نمزہ آپ فرما رہے تھے کہ بر کیا ہے وفاداری کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جب انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کا جو اخلاقی وجود ہے جو ان کا مورل سیلف ہے اس کو اڈریس کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے قوانین سے پہلے ہی انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں خواب نبی تک بات پہنچے یا نہ پہنچے اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی ایمان لانے والی کچھ چیزیں ہیں جن کا تقاضی کیا گیا ہے اور اس پر بھی ترجمہ میں دیکھ رہا تھا کہ خاص طور سے ہے کہ پوری بفاداری کے ساتھ پورے دل کے ساتھ یہ آپ نے جگہ جگہ اس کی تشریف فرمائیے اس کی کچھ اور مزید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس سیاک میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس میں فعل اپنے کامل معنوں میں استعمال ہوئے یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ رسوم اصل چیز نہیں ہے رسوم کی اہمیت ہے لیکن وہ اصل چیز نہیں ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلے کی بحث کا فیصلہ کر لیا جائے فرض کر لی جائے غلطی لگ گئی اور ایک آدمی نے غلط قبلے کی طرف نماز پڑھ لی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا نماز پڑھی خدا کو یاد کیا یعنی قبلے کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے آدمی کو خدا کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے خدا کے حکم سے بے پروائی کی تعلیم دینا مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اصل پر رہے وہ چیز کے باطن کو سمجھے اس کی حقیقت کو سمجھے اس کے اندر اتر کر یہ جانے تو فرمایا کہ نیکی یا وفاداری یعنی خدا سے وفاداری انسانوں سے وفاداری اسی سے نیکی کے سارے پہلو وجود میں آتے ہیں جب میں اپنے خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ وفا کا حق ادا کرتا ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے تو نیکی وجود میں آتی ہے جب میں اپنے والدین کو پہچان لیتا ہوں اور پھر ان کے حقوق کا اطراف کرتا ہوں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں تو نیکی وجود میں آتی ہے اس سے درجہ بدرجہ آپ نیچے اترئیے والدین کے بعد میرے عائزہ و اقربہ ہیں میرا معاشرہ ہے میرا نظم اجتماعی ہے میں جس دنیا میں رہتا ہوں پوری انسانیت ہے تو تمام ہمارے حقوق اصل میں اس حق کو ادا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں تو افہائے حقوق اصل ہے نیکی کی اس لیے لفظ بر اختیار کیا جو عربی زبان میں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے تو چنانچہ اس کا لحاظ کر کے وفاداری اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے دیکھئے آگے یہ ہے کہ یہ بات بیان کی گئی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جنگ و جدال جو تم نے قبلے میں برپا کر رکھا ہوا یہ نیکی کی بنیاد ہے اس پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے نیکی حقیقی ایمان کا نام ہے یہ اس کا پہلا قدم ہے حقیقی ایمان کو کیوں بنیاد بنایا گیا ہے اس لیے کہ نیکی جو اللہ کو مطلوب ہے اللہ کو محبوب ہے وہ تو اسی وقت وجود میں آئے گی نا کہ جب اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے لیے نیکی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب آدمی کے اندر سچے دل سے ایمان راسخ نہ ہو جائے شرک کے ہر شائبے سے پاک کر کے اللہ کو مان لیا گیا یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ مرنے کے بعد لازمان اٹھایا جانا ہے میں ایک دن اپنے خدا کے حضور میں حاضر ہوں گا اصل چیز یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے اصل چیز وہ ہے جب مجھے اپنے ہر کون و فیل کے لیے جواب دے ہونا ہوگا میں اس دن اپنے مالک کے حضور میں کھڑا ہوں گا اور وہاں اذن خداوندی کے بغیر کسی کو بات کرنے کا یارہ بھی نہیں ہوگا یہ حقیقت اگر آدمی کے دل میں راسخ ہو گئی ہے خدا کے بارے میں کہ خدا تنہا ہے لا شریک ہے میں اس کا ماننے والا ہوں اس کی سچی معرفت میں نے حاصل کر لی ہے اس کی محبت میرا ایمان ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دے ہونا یہ بات مان لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقی بنیاد پڑی ہے کہنے کو تو جب آدمی مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے یہاں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی ایمان اگر آدمی کے اندر موجود ہو تو پھر فرقہ بندیاں پھر تاثبات وہ یہ پھر رسوم پر لڑنا یہ ہو نہیں سکتا پھر آدمی کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے اور آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان لاتا ہے جس طرح کہ ایمان لانے کہا کہ اس لیے اس کے ترجمے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ پورے دل سے مانے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا کہ پورے دل اور پوری جان سے اپنے اللہ کو مان اور اپنے پڑوسی سے محبت بچاک دین کی حقیقت دو لفظوں میں بیان کر دی خدا سے سچا تعلق اور پڑوسی کیا وہ علامت ہے اصل میں آپ کے محبت ساری مخلوق اچھا غام صاحب یہاں آپ نے ترجمہ خاص طور سے کتاب کا جمع میں کیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ عربی زوان بجنس کے طور پر آگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کتابیں جتنی ہیں سارے نبی ہیں باقی تمام میں کیونکہ یہ لفظ اسی طرح اختیار کیا گیا ہے اللہ کو مانے آخرت کو مانے فرشتوں کو مانے تو کتاب سے مراد بھی کوئی خاص کتاب نہیں بلکہ ساری اللہ ہی کتابیں ہیں تو یہ جنس کے طور پر یہ لفظ آگیا ہے یعنی عربی میں اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں منتقل کریں گے جمع میں ہو سکتا ہے ہماری زبان میں اس طرح کا اسلوب نہیں ہے یعنی مراد یہاں صرف قرآن مجید نہیں ہوگا اور قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں ان سب کو مانے یعنی اللہ تعالی نے جو صحیفہ ہے ہدایت اتارے ہیں انہیں حق و باطل کی قسوٹی بنا کر اتارا ہے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور آخری چیز اس میں کیا ہے وہ اصل میں قرآن مجید ہے اس کو اس حیثیت سے ماننا یہ ماننا بھی کوئی ماننا نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں میں سے کتاب کی حیثیت سے مان لیا اس حیثیت سے ماننا کہ یہ قرآن اب حکومت کرے گا میرے تمام آمار و افعال پر یہ اللہ کی کتاب ہے اب ہر چیز اس کے زیر سایہ ہوگی ہر چیز کو اس کی قسوٹی پر پرکھا جائے گا فکر کو خیال کو عمل کو روایت کو جو کچھ بھی موجود ہے دین کے نام سے جو بات بھی پیش کی جائے گی خواہ وہ آج کے کسی انسان کی طرف سے پیش کی جائے خواہ وہ روایات سے پیش کی جائے خواہ وہ مسلمان امت کے اجماع سے پیش کی جائے خواہ وہ علماء کی آراء سے پیش کی جائے اس کو پرکھا اسی پر جانا ہے یہ کسوٹی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس میار کے اوپر جو چیز پوری اترے گی وہ قبول کی جائے گی یہ اس کو حقیقت میں ماننا اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تاندی گئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اچھا غام صاحب اس ترتیب میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے فرشتوں کا ذکر ہے پھر کتابوں کا اور آخر میں انبیاء کا اس ترتیب میں بھی کوئی معنویت ہے اسی طرح آئی ہیں دیکھیں نا فرشتے اصل میں اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو بھی رسول کہا گیا ہے جو کتابیں لے کر آتے ہیں اور اللہ کی رسولوں کو پہنچا دیتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں تو اسی ترتیب کو یہاں مرہوز رکھا گیا ہے یعنی اللہ اپنا پیغام اور اپنی کتابیں وہ اپنے فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں اسی وجہ سے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری یعنی فرشتوں کی حقیقت زیر بیث آئی ہے قرآن مجید میں ایمانیات میں شامل کیا گیا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے ہی ہیں جن کی وجہ دیوی دیوتاؤں کے سارے تصورات پیدا ہوئے یعنی اصل میں تو اللہ کے فرشتے ہیں جو مختلف امور کو اللہ کی ہدایت کے مطابق انجام دیتے ہیں وہ کوئی اللہ کی خدای میں شریک نہیں ہے اس کے بندے ہیں اور اس کے بندوں کی حیثیت سے جو ذمہ داری ان کے سپرد کی جاتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں لیکن بہت سی اقوام نے جب شرک کا دور دورہ رہا ہے تو فرشتوں کو دیوی دیوتاؤں کی صورت میں مابود نہیں ہے جتنی دیوی دیوتاؤں کی آپ کو دیو مالا نظر آتی ہے یہ اصل میں فرشتوں کے سمجھ پڑھتے ہیں تصویریں بھی ان کی بنائی جاتی تھیں عرب بھی انہی کو پوچھتے تھے انہی فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے ضروری ہوا کہ فرشتے جس طرح اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ہم تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان پیغامبروں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو خدا کے ان پیغمبروں تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں جو ہمارے پیغمبر ہیں دوسری بات یہ غامر صاحب کہ یہ جو قرآن مجید ہے یا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر تو ہم دل سے پوری طرح سمجھ کے شعور کے مو مطالعہ کر سکتے ہیں جو پہلے والے پیغمبر اور پہلی والی کتابیں جب ہم سے تغازہ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اصل نیکی اصل وفاداری یہ ہے تو یہاں براہ راست درسائی ضروری ہے یا معلومات ضروری ہے یا ہم اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب پر بھروسہ کرنا ہی کافی سمجھیں دیکھئے قرآن مجید نے اپنے تعرف میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ مہمن ہے اس سارے کے سارے الہامی لیٹرچر پر اس کا نگران ہے اس نے سمیٹ لیا ہے اس سب کو اس کی ساری تعلیمات اس کے اندر آ گئی ہے جہاں کہیں کوئی تبیلی کرنی تھی شریعت کے لیاز سے وہ بھی کر دی گئی یہ بتا دیا ہے لہٰذا ایک عام آدمی تو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو رسول اللہ سلم کی ہدایت کو لے لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں رہتی باقی لیکن جب آپ علمی مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر صرف عوامی تو نہیں ہوتے نا وہ خواس بھی ہوتے ہیں جو دین کے حقائق کو دریافت کرتے ہیں وہ فلسفی اور حکیم بھی ہوتے ہیں کہ جو بات کو اس کی طے میں اتر کر سمجھنا چاہتے ہیں جن کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اور خود قرآن مجید کا علمی مطالعہ کرنے کے لیے بھی ان صحیفوں کو پڑھنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سورہ بھکرائی کو دیکھئے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ چونکہ وہ بائبل کے مجموعے میں بیان ہو چکی ہیں تاریخ کا حصہ ہے وہ پہلے سے یا تورات میں یا ضبور میں یا انجیل میں دیرے بیعث آگئی ہیں تو قرآن کیا کرے گا ایک مانی ہوئی لکھی ہوئی پڑھی ہوئی جانی ہوئی معروف چیز کی حصیت سے اس کا ذکر کر دے گا اور اس کی طرف بعض اوقات اشارہ کر دے گا بعض اوقات بالاجمال دو لفظوں اس پیان کر دے گا اب آپ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان صحیفوں کو پڑھنا ہوگا جگہ جگہ وہ ان کا حوالہ دیتا ہے اسی لیے دیتا ہے کہ آپ ان کو پڑھیں بات صرف یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں ہمارے لیے یکسا قابل احترام ہیں ہم ان پر ایمان کے مقلق ہیں ان کتابوں کو پڑھنا ان سے علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے باعث ہمارے ہماری امت میں بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں جن کا بڑا گہرہ مطالعہ اس کا رہا ہے مثال کے طور پر ابن تیمیہ ہیں ابن حضم ہیں وہ ان کتابوں کے بھی ویسے ہی بڑے عالم تھے جس طرح کی قرآن و حدیث کے عالم ہیں اور اسی طریقے سے دور آخر میں امام فرائی ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے تمام صحیف کے اوپر تو اس طرح کی اہل علم میرے اپنے جلیل القدر استاذ امین احسان اسلائی وہ بڑا گہرہ علم رکھتے تھے تورا تو انجیل کا اور بائیبل اور صحیف کا اور ان کی تاریخ کا تو ہمارے ہم علم کی یہ روایت رہی ہے یہ قرآن مجید کو سمجھنے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی ضرورتیں ہیں لیکن اس سب کے ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ ملحوظ رکھیں کہ ان کے اوپر قرآن مجید فرقان ہے فیصلہ کن حیثیت قرآن کو دے دی گئی ہے اس لیے دے دی گئی ہے کہ وہ کتابیں اس صورت میں موجود نہیں رہیں یعنی ان کے اصل نسخیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے تراجمی ہم تک پہنچے ہیں پھر یہ کہ انسانی معاملات کبھی کچھ نہ کچھ دخل ہوگا جیسے کہ قرآن کے ترجمہ بھی ہو جاتا ہے میں آپ ترجمہ کرتے ہیں غلطی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اصل مطن کیونکہ موجود نہیں ہے اصل مطن صرف قرآن مجید یا الہمی کتابوں میں جو ہمارے پاس موجود ہے جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں ہوگا غیم صاحب آج کی ہم گفتگو قرآن مجید سے مطالق یہاں ختم کرتے ہیں اس کے بعد حدیث شریف کا مطالعہ ہوگا ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے